جمہو سنبھاگ کے لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہیں پہلے آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہو پھر آپ پہ اٹیکس ہو پھر کشمیر کی طرح اور جمہو سنبھاگ کے وہ جلے لیٹ نائنٹین نائنٹیز اور ارلی دوہجان جو مسلم مجورٹی جلے تھے میں ڈوڑا کشتوار کی بات کر رہا ہوں فیزیکل حملے اب یہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے یہ چیزیں تو اسی طرف جا رہے ہیں ماملہ تو اسی طرف جا رہا ہے اور جمہو سنبھاگ کا راشتروادی سماج فسا ہوا ہے ان لوگوں کے ڈینائل ہندووں کا نرسنگھار اسے نرسنگھار نہیں کہنا اسے مائیگریشن کہنا ان کو سمجھنے کے لیے ایک مووی بننا اور مووی کے بعد تفسرے کرنا اور کہنا کی دیکھئے کتنا اتیاچار ہوا لیکن اصل سمسیہ کو پھر بھی عادی کارک طور پر گھوشت نہ کرنا کی ایسا ہوا ایک بہت دینجرس سیچویشن جمہو سنبھاگ کے لوگوں کے سامنے کھڑی کرنا ہے سین ان ٹوٹیلیٹی کی سب سے بڑا سبورسیو ٹول جمہو کشمیر میں انڈین سٹیٹ ہی بن گئی ہے جو پاکستان اسلامیسٹ جہادیسٹ کی جو پلانز ہیں اسلامائیزیشن آف جمہو ان کشمیر جو پردہ ڈالنے کا کام کر رہی ہے جمہو سنبھاگ کے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ سویم اپنی لڑائی کے لیے سڑکوں پہ ہوتا رہے ہیں آج یہ انسیڈنٹ ہوا ہم نے ڈیمانڈ کی کیس انسیڈنٹ کو کرنے والے لوگوں کو پکڑی ہے اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے تیار کیا جس انفرسکچر نے تیار کیا جن انسٹیٹیوشن کی انسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں جو بٹھنڈی میں سدڑا میں رنگوڑا میں یہاں بنے ہیں جہاں پہ آپ کو ریڈیکل پیچرز دکھیں گے ان کے خلاف کاروائی کریب کوئی کارت سے یہ چیز یہ سنشت کرتی ہے کہ آنے والے سمیں میں اس طریقے کی چیزیں اس طریقے کے اٹیکس اس طریقے کے اسورٹ ہوتے کریں اس لیے ایک جوٹ جمعوں نے اب یہ نرنائے کیا ہے کہ اگر سرکار آنے والے ایک ہفتے کے اندر اندر اس طریقے سے سمجھ سیاں کو بیاپک طور پر سمجھ کے پورنتہ اسے ریزول کرنے کی منشاہ ہمارے سامنے نہیں رکھتی ایک جوٹ جمعوں کا کارڈر سڑکوں پہ اترے گا ایک جوٹ جمعوں کا کارڈر گراؤنڈ پہ اتر کے ان چیزوں سے جس طریقے سے لڑنے کی آوشکتہ اس طریقے سے لڑنے کے لیے سندرش کرے گا آج کی پریس کانفرنس ہم نے سرکار کو پناہ یہ چتاونی دینے کیلئے دیا جو اس دن مندر میں جا کے ہم نے دی تھے سو سے ادھک ریڈیکل انسٹیوشنز آف ریڈیکلائزیشن جو جمعوں سمبھاگ میں جمعوں کے راؤنڈ بنے پڑے ہیں جہاں سے سب برسن ٹرریسٹ ایکٹیوٹیز چلتی ہیں ریڈیکلائزیشن اور انڈاکرینیشن کی مشینری چلتی ہے جہادیسٹس اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں